بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح لما حصہ سیوم کتاب المتاجر درس نمبر چھبیس اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ آیا مکہ کے گھروں کی پہ جائز ہے یا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ زمینیں جو قہران فتح کی ہوں مسلمانوں نے ان کا بیچنا جائز نہیں ہے مگر یہ کے آثار کتابیں اب فتح مکہ چونکہ مکہ بھی فتح ہوا تو ان کے گھروں کا حکم کیا ہے وہ اس میں پڑھیں خلاصت درس درس کا خلاصہ ارز کرتے ہیں فرماتے ہیں شہید اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقرب یہ ہے کہ مکہ کے گھروں کی بے جائز نہیں ہے اس کے اوپر دو دلیلیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ فرماتے ہیں شیخ توسی علیہ رامہ نے کتاب الخلاف میں اجماع کو ناقل لکیا ہے شیخ توسی علیہ رامہ فرماتے ہیں کہ فقہہ کا اجماع ہے اس چیز کے بارے میں کہ مکہ کے گھروں کی بے جائز نہیں ہے دوسری دلیل شہید اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قائل ہوں کہ یہ مکہ کے گھروں کو فتح کیا گیا ہے انواتا یعنی قاہرن اس صورت میں ان کے بے جو ہے ان کی وہ صحیح نہیں ہے یعنی ان کو بیچنا جائز نہیں ہے تو بس دو دلیلیں ایک یہ کہ شیخ توسی نے اجماع کو ناقل کیا دوسری یہ کہ اگر ان کو انواتاں فتح کیا گیا ہے تو ان کی بے جائز نہیں ہے شہید اول رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک طرف سے شہید نے اس عدم جواز بے کے اوپر دلیل جو ہے وہ ذکر کی ہے اجماع کہ شیخ نے جو ناقل کیا ہے اور دوسری طرف سے فرمایا کہ اگر یہ مفتوحے انوہ ہیں تو ان کی بے جائز نہیں ہے دو دلیلیں بیان کرنا اس میں تنافر ہے یعنی تعلیل بیان کرنا کہ چونکہ شیخ نے اجماع نقل فرمایا ہے اور ادھر اس طرح کہنا کہ اگر یہ انواتاں فتح ہوئے ہیں تو بے جائز نہیں ہے ان میں تنافر ہے کیونکہ اگر اجماع کے ساتھ یہ بات ثابت ہے تو پھر دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اجماع ثابت نہیں ہے تو پھر اس کا ذکر کرنا فضول ہے۔ اور پھر دوسری مثلا تعلیل کی طرف یہ جاتے ہیں تو پس ایک دوسرا اشکال پھر وارد کرتے ہیں کہتے ہیں شہید اول نے فرمایا ہے کہ مکہ کے گھروں کی بے جائز نہیں ہے پیچھے یہ ذکر فرما چکے ہیں کہ وہ زمینیں جو انواتاں فتح کی گئی ہوں ان زمینوں کو آثار کے تابے بیچا جا سکتا ہے تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی اگر اس مبنہ کو دیکھا جائے اس فتوہ کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی مکہ کے گھروں کی بیک جواز کا فتوہ دینا چاہیے تھا کیوں فرماتے ہیں کیونکہ یقیناً وہ جو فتح مکہ والے سال میں جو گھر تھے وہ آثار اب متجدد ہو چکے ہیں وہ اب باقی نہیں رہے ہیں پس جب وہ باقی نہیں رہے ہیں تو ان کی بے بھی جائز ہوگی اس کے بعد شہید سانی نے اور جو دلیلیں بیان کی گئی ہیں مختلف وہ ذکر کی ہیں کہ جی بعض کہتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں عدم جواز بے کے اوپر روایت ہے کہ نئی کی ہے پیغمبر اگرامی اسلام نے جو کہ عمر ابن عاص نے روایت نقل کی ہے دوسری دلیل جو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس لیے مکہ کے گھروں کو بیٹنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر مسجد کا اطلاق ہوتا ہے حقیقتاً کیوں کیونکہ فرماتے ہیں پیغمبر اگرامی اسلام امہانی کے گھر سے گئے تھے میراج پر تو خداوند مطال نے فرمایا سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدہی لئیل من المسجد الحرامے الیل المسجد الاقصا تو امہانی کے گھر کو مسجد کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ میں جو گھر بھی ہیں وہ مسجد کا حکم رکھتے ہیں اور ان کو بیچنا جائز نہیں ہے تو اسی طرح شہید ہے ثانی رحمت اللہ علیہ نے البتہ ان دونوں دلیلوں کو بھی رد فرمایا ہے فرماتے جہاں تک بات ہے روایت کی وہ ثابت نہیں ہے اور جو مسجد کا اطلاع کا فرما رہے ہیں وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے اور مجاز یہاں پر مجاورت کی وجہ سے ہے مسجد الحرام کے ساتھ مجاورت کی وجہ سے ورنہ اطلاع کے حقیقی جو ہے ان گھروں پر مسجد کا نہیں ہوتا ہے ہاں مجاورت کی وجہ سے اس کا شرف اور احترام جو ہے وہ ممکن ہے اور جہاں تک بات ہے فرماتے ہیں اس اجماع کی وہ اجماع بھی ثابت نہیں ہے پس متجہ ہے جواز بے کا قول شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ جیز نہیں ہے یعنی ادم جواز ہے اقرب مکہ کے گھروں کے بیچنے کا مکہ کے گھروں کے بے جیز نہیں ہے اقرب یہ ہے اے دور روا یعنی اے دور یعنی گھر مکہ کے گھر زادہ اللہ شرفاں اللہ نے ان کے شرف میں اضافہ فرمایا کیوں جیز نہیں ہے لِنَقْلِ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ الْعِجْمَعَ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِهِ کہ ناقل کیا ہے شیخ نے شیخ کے ناقل کرنے کی وجہ سے کتابِ الْخِلَافِ مِنْ اِجْمَعَ کو وہ اجْمَعَ کے فرماتے ہیں عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِهِ کہ اس کے عَدَمِ جَوَازِ پر اجْمَعَ ہے اِن قُلْنَا اِنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً اقرب عَدَمِ جَوَازِهِ اگر ہم قائل ہوں کہ یہ مکہ کے گھر عَنْوَةً فَتَحُوے ہیں قَارًا کیوں فرماتے ہیں جب قارن فتح ہوئے ہیں تو تمام لوگ اس میں کیا ہیں برابر ہیں پس اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا لِسْتِوَا اِنَّا سِفِيهَا ہی نائزِن اِس صورت میں جب عَنْوَةً فَتَحُوے ہیں تو تمام لوگ ان میں کیا ہوں گے مساوی ہوں گے وَلَا قُلْنَا اِنَّهَا فُتِحَتْ سُلْحًا جَازَا فرماتے ہیں ہاں اگر ہم قائل ہوں کہ یہ سلح کے ساتھ فتح ہوئے ہیں مکہ کے گھر تو جازہ پھر اُس صورت میں ان کا بیچنا جائز ہے چونکہ اگر سلح کے ساتھ ہیں تو گویا لوگوں نے جزیہ دیا تھا پیغمبر اکرام اسلام کو اور انہوں نے بھی ان کے مال کا یہ فرمایا تھا کہ اب ان کا احترام ضروری ہے اور یہ حکومت کے ماتات اسلامی حکومت کے ماتات رہ کر زندگی گزاریں تو اُس صورت میں ان کی بیچ جائز ہے چونکہ وہ خود مالک تھے اور آگے بے سکتے ہیں وَفِي تَقْيِّدِ الْمَنِعِ بِالْقَوْلِ بِفَتْحِهَا أَنْوَةً مَا تَعْلِي لِهِ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ تَنَافُرُونَ شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں پر مسننف نے ایک طرف سے مقید کیا ہے اس من کے قول کو اگر مثلا یہ مفتوحِ انوہ ہوتو ادھر سے ساتھ یہ تعلیل بیان کیا ہے کہ اجمعِ منقول جو ہے وہ ناقل ہوا ہے خبرِ وَاید کے ساتھ اس تقیید میں اور مثلا اس تعلیل میں کہا ہے تنافر ہے ایک طرف سے اس کے عدمِ جواز کو مقید کیا جا رہا ہے مفتوح انوہ ہونے کے ساتھ اور ساتھ تعلیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں اجمع جو ہے وہ ناقل ہوا ہے تو یہ دو دلینے ان میں اپس میں تنافر ہے کیسے کیوں فرماتے ہیں لَأَنَّ الْإِجْمَاعَ اِن ثَبَتَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَىٰ عَامْرٍ آخَرٍ اگر اجمع ثابت ہے تو پھر یہ عدمِ جواز والا قول موقوف نہیں ہے کسی دوسرے عامر پر وَأِنَ لَمْ يَتْوَتْ لیکن اگر ثابت نہیں ہے افتا کرعیل تعلیل افتا کرعیل تعلیل بالفتح انوہتن وغیری تو پھر احتیاج ہوگی اس تعلیل کی طرف کہ مثلا انہوں نے اس کو مفات کیا گیا ہو انوہتن قارن وغیرہ یا اس کے علاوہ باقی تعلیلیں جیسا کہ بعد میں یہ مسجد کا حکم رکھنا یا روایت وغیرہ یہ تب آ سکتی ہیں اگر مثلا اجبا ثابت نہ ہو تو وَيَبْ قَفِيهِ فرماتے ہیں یہاں پر ایک اور اشکال بھی باتی رہ جائے گا وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں جیسا کہ مسنف نے اختیار کیا ہے پچھلی باس میں کہ وہ زمینیں جو انوہتن فاتوی ہیں آثار کے تابعے ان کو بیچا جا سکتا ہے تو اس ورز کی بنیاد پر یہ مکہ کے گھروں کی بیقہ جواز کا فتوہ بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی یقیناً وہ آثار جو مکہ کی فتح والے سال میں تھے وہ اب متجدد ہو چکے ہیں پس وَيَبْ قَفِيهِ باقی رہ جائے گا اس میں ایک اشکال کہ انہو علا سابقاً کہ جو کچھ مسنف نے سابقاً اختیار کیا ہے کہ من ملک ہی تب عن للا آثار کہ وہ شخص مثلاً وہ ملکیت میں آ جائیں گے آثار کتابے یمبغی الجواز تو چاہیے تو یہاں پر بھی جواز کا فتوہ دیں کیوں لِلْقَطْئِ بِتَجَدُدِ الْآثَارِ فِي جَمِئِ دُورِهَا اَمَّا قَانَتْ عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ کیونکہ یقین ہے کہ وہ آثار متجدد ہو چکے ہیں تمام گھروں میں جو فتح والے سال میں موجود تھے تمام گھرہ اب نئے بان چکے ہیں اتنا عرصہ گزر کیا ہے جب آثار تبدیل آئے ہیں تو اب آثار کے تابے ان زمینوں کو بیچا جا سکتا ہے گھروں کو بیچا جا سکتا ہے وَرُبَّمَ عُلِّ لَا عَلْمَنْ وَبِرْرِوَایَتِ عَنِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَّهِ عَنْهُ اور بساقات تعلیل بیان کی جاتی ہے ممنوعیت کی یعنی آدم جواز بیع کی یا بیع کے منع ہونے کی ایک روایت کے ساتھ وہ کیا ہے کہ روایت ہے پیغمبرِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بِنَّهِ آنْهُو کہ انہوں نے مکہ کے گھروں کی بیعثیں نہیں فرمائی ہے وہ روایت ہے عمر ابن آس کی وَبِكَوْنِهَا فِي حُکْمِ الْمَسْجِدِ یا تعلیل بیان کی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ یہ مکہ کے گھر جو ہیں وہ مسجد کے حکم میں ہیں کونسی دلیل ہے مسجد کے حکم میں ہونے کی لِآیَتِ الْإِسْرَا آیتِ اسْرَا یہ کہتی ہے چونکہ پیغمبر اگرام اسلام کی جو میراج طرف جانا تھا وہ امِ حانی کے گھر سے تھا سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى یہاں پر مسجد الحرام کا آگیا ہے یعنی امِ حانی کے گھر کو تو گویا جب امِ حانی کے گھر کو مسجد کا آگیا ہے تو گویا مکہ کے تمام گھر جو ہے وہ مسجد کا رتبہ رکھتے ہیں اور جیسا کہ مسجد کی بیہ جائز نہیں ہے لہٰذا ان گھروں کی بیہ بھی جائز نہیں ہے مَا دَوْقَانَ مِنْ بَيْتِ امِ حانی ساتھ اس کے پیغمبر کی وہ جو روانگی تھی جانا تھا وہ امِ حانی کے گھر سے تھا اب شہید ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے روایت کی تو وہ ثابت نہیں ہے ضعیف ہے اس کا راوی لَكِنَّ الْخَبَرَ لَا مِيَثْبُتْ جہاں تک بات ہے خبر کی وہ ثابت نہیں ہے وَحَقِيقَتُ الْمَسْجِدِيَتِ مُنْتَفِيَتُن اور جہاں تک مسجد کی حقیقت ہے وہ بھی منتفی ہے کیونکہ مسجد کا اطلاق اس کے اوپر حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہو سکتا ہے وَمَجَازُ الْمُجَاوِرَتِ وَالشَّرَفِ وَالْحُرْمَتِ مُمْكِنُن ہاں البتہ مجاز اس وجہ سے کہ اس میں مجاورت پہی جاتی ہے مسجد الحرام کی مکہ کے گھروں میں پس اس وجہ سے یہ مسجد کے ساتھ مثلاً شرف اور احترام میں اس کے ساتھ مجاورت رکھتے ہیں یعنی مناسبت رکھتے ہیں تو یہ اس مجاورت کی وجہ سے شرف اور حرمت ان کے لئے کیا ہے ممکن ہے اور وہ دلیل جو شہید اول نے اجماع والی بیان فرماتے ہیں وال اجماع غیر متحققن جہاں تک بات ہے اجماع کی وہ بھی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے محقق نہیں ہے فالجواز متاجہن پس جواز کا فتوہ دینا یہ متاجہ ہے کہ مکہ کے گھروں کو بیچنا جائز ہے الثانیہ تو مسائل میں سے دوسرا مسئلہ اس بارے میں ہے کہ شرط ہے مبی میں کہ ایسی چیز ہو کہ جو تسلیم پر بھی مشتری اسے قدرت رکھتا ہو یعنی مقدور ہو تسلیم پر یعنی مشتری اس پر قدرت رکھتا ہو کہ وہ بائے کے سپورد کر سکے بائے قدرت رکھتا ہو کہ وہ مشتری کے سپورد کر سکے دوسرا مسئلہ کہ مبی میں شارت لگائی گئی ہے کہ اس میں مثلا قدرت پہ جاتی ہو اس کے تسلیم پر تسلیم یعنی سپورد کرنا حوالے کرنا اگر کوئی شخص بیچتا ہے ایک ایسے کبوتر کو جو اڑ رہا ہے یا پرندوں میں سے کوئی اور پرندہ جو اس کی ملکیت میں ہے لامیسے تو یہ بیت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی کبوتر کی عادت یہ ہے کہ وہ واپس پلٹ آ جاتا ہے تو وہ صورت میں صحیح ہوگا مگر یہ کہ اس کی عادت اس پر ہے کہ وہ واپس پلٹ آتا ہے تو فیسے ہو تو اس صورت میں اس کی بیت کیا ہوگی صحیح ہوگی کیوں لئنہو حین اذن قل عبد المنفذ فی الحوائے کیونکہ یہ کبوتر جو اڑ رہا ہے یہ پرندہ اس صورت میں جب اس کی عادت واپس آنے پر ہے ایسے عبد کی طرح ہے جس کو کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو مثلا کسی حاجات کے لئے کام کرنے کے لئے اس کو بھیجا گیا ہو اور وہ واپس آ جاتا ہو تو یہاں پر کبوتر بھی اسی کے مانند ہوگا وَدَّابَتِ الْمُرْسَلَتِ ایسی سواری مثلا جس کو بھیجا گی ہے اور واپس آ جاتی ہو تو اس کبوتر کے اس صورت میں بے کیا ہوگی جائز ہوگی وَلَوْبَعَ الْمَمْلُوْكَ الْآبِقَ الْمُتَعَذِّرَ تَسْلِيمُهُ کہتے ہیں اگر ایک شخص بھیجتا ہے اپنے ایسے مملوک کو جو آبک ہے فرار ہو چکا ہے اور اس کے تسلیم یعنی سپورت کرنا بھی اس کے لئے متعذر ہے تو سح ماء الزمیمت اس کی بیعہ صحیح ہوگی زمیمہ کے ساتھ البتہ ایسی چیز کا زمیمہ اِلَا مَا يُصَحُ بَيْءُهُ مُنْفَارِدًا جس کا بے تنہائی بیچنا کیا ہو جائز ہو یعنی زمیمہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا اکیلہ اگر بیچنا چاہے تو اس کا بیچنا جائز اس کی بیعہ صحیح ہو تو تب اس آبک کی بیعہ کیا ہوگی صحیح ہوگی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ لَا تَحَارِ